اس کائنات کے امام کی اثمت کو بیان کر رہے تھے کہ جن کے بارے میں عرش کی بلندیوں سے آواز آتی ہے کہاں قد نرہ تقلب وجہی کا فیس سما پیارے آپ کا چہرہ آسمان کو اٹھتا ہے آپ کا اٹھتا چہرہ دیکھ کر حیاء آتی ہے کہاں جس سمت کو جی چاہتا ہے اپنا قبلہ بنا لیجئے جس طرح آپ راضی ہے اور شمالہ راضی ہے وہ چہرہ آسمان کو پلٹے اور شمالہ قبلہ تبدیل فرماتے ہیں وہ تو وہ تھے جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْتَ رَكَتْتُ عَيْدِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْتَ لِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْدٍ کہاں نَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ کہاں آقا حسان نے اپنے تخیل کو دھڑا کے دیکھا حسان نے یوسف کے بازاروں میں جا کے دیکھا کائنات کے حسینوں کو پڑھ کے دیکھا حسان کا فیصلہ یہ ہے کہاں تیرے جیسا کسی ماں نے حسین چنا ہی نے اور جنتی بھی کیوں ارشوالے نے تیرے جیسا خوبصورت بنایا ہی نے اس آقا کی ناعت بیان کر رہے تھے اب میں آپ کے سامنے ملتمس ہوں ہمارے محترم مہمان صدر اہلِ حدیث یوت فورس سٹی فیصل آباد جناب مولانا محمد محسن حمید صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب مولانا محمد محسن حمید صاحب ان کے خطاب کے بعد مولانا محمد یوسف پسروری صاحب کا خطاب ہوگا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادا لقد من اللہ علی المؤمنین اس باعث فیہم رسولا جس بزم میں ذکرِ رسالتِ محاب ہے جس انجمن میں ذکرِ رسالتِ محاب ہے اس بزم میں تو سانس لینا بھی سواب ہے اور وہ خاتم الرسول حاملِ ام الكتاب ہے سلام اس پر کے جس کا پسینہ بھی گلاب ہے احبابِ گرامی روحِ زمین تے صفہِ ہستی تے ربِ کائنات نے بڑے بڑے احسانات فرمائے بڑے بڑے انامات فرمائے پر قدرتِ خزانیاں جو عظیم احسان ربِ کائنات نے نبی عطا فرمایا تے سب تو عالی کتاب عطا فرمائی تو سب تو بلند و بالا بھیجنے والا رب العالمینے جی دیتے ایک قرآن آیا او رحمت للعالمینے نازل کرنے والا رب العالمین جی ماشاءاللہ محترم یاسر بڑھ صاحب سرپرست اہل ایسیوٹ فورس ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرمانے میں گزارش کرنگا اہل ایسیوٹ فورس فیصلہ بات دے جڑے احباب مہمان تشریف لے آئے نے اگزرہ سٹیج تے تشریف لیون آفز محمد بلال صاحب عوضرہ بائی محمد حمین صاحب شاہد بھئی عوضرہ پتہ چلے مجھے چلو ان میں کیا چھڑیا دے آئیے آجو آجو جزاک اللہ کاری محمد صفیان فہر مراز ہو آجو آجو جزاک اللہ اس کتاب نو نازل کرنے والا رب العالمینے اور جیدے تے اے قرآن آیا اور رحمت اللہ اے جڑے بیٹھے نے اے سنن والے نے پیارنا بول کے وہاں تھوڑی واضح آئیے کوئی نہیں پھر تو انہوں پتا ہے کس انہوں والتے ہیں دعا کرو اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے جی بیجنے والا رب العالمین جیدے تے قرآن آیا او رحمت اللہ العالمین جیڑا نورانی لے کے آیا او روح العمین اور جس دھرتی تے قرآن آیا او بالا دل امین جس مہینے تے اندر قرآن آیا او شہرن عظیم تے صدقے جاما جیڑی امت قرآن آیا او ساریاں امتان چوں بہترین ہے اے وی قرآنیں ہے اووی قرآنیں ان گل انو سمجھونییں جڑا تیان کرے گا ہے اے وی لاریبے ہے اووی بے اے بے ہے اے بی عزت والا ہے اووی رفت والا فرق صرف انہیں کہ اے قرآن میا ذکر للعالمین تے صدقے جاما او قرآن رحمت للعالمین ہے اے وی قرآنیں ہے اووی قرآنیں ہے اے وی لاریبے ہے اووی بے اے بے فرق صرف انہیں اے قرآن کتاب 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 کریمیں قرآن دی کہ صاحبِ قرآن دی کرنگا میری اور تواتی ماں امی آئیشہ نے صاحب کتاب آقا دے بسینے نو امی آئیشہ نے صاحب کتاب تائیوں آئیشہ دی جا دردہ مہکار بڑا سونا تیتا خدا بند نے جس نو تیتا خدا بند نے جس نو اے خطاب بڑا سونا میں قربان جاماں جے جاگ دے بیٹھے او بڑی عقید تنال تیرا زوک ویکھنا چاہنا کی شاند سا امی آئیشہ دا سارے نیجے بول دے پیار نال کو وہ سبحان اللہ ایک کو بند کر دے او اے نادا پتا چلے بول دے گڑے نی کو بند رین دے آجے محبت نال عرص کران کی شاند سا امی آئیشہ دا کہ تُو ہے خطولِ جنت کی ماں آئیشہ کوئی تجھ ساتھ جہاں میں کہاں آئیشہ تیری تقدیس و تدہیر کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں آئیشہ کتنا آقاوں ستیگ میں پیار تھا ہے اسی پیار کی ایک داستہ آئیشہ سورہ نور میں ہیں جس کے تذکیرے ہے اسی سورہ کی ایک کہکشہ آئیشہ ارے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا کہ ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ کاری بلال صاحب دے پسندی تاشار نے کیوں نہ مہیوت فورس دے آنے والے مہمان نو مرحبا کمان دے سلام اقیدت پیش کران جی عرض کرنا چانا تو آٹے سوک نو سلام عرض کران اے تو آٹی محبت دے ادھی رہا تاویل آئے اے اس طالبِ علم نو مقامی بندے نو پے عقیدت دنال سن دےو اللہ ہو اکبر اللہ عرض کرنا چانا ای شان تسا امی آئیشہ دا جڑا عائشہ نو مامن دا اے گوے سبحان اللہ اے ایک نام نے ہاد اے بدبخت کہندائے عائشہ میری ماں نہیں میں آکھے آپ بلکل دو ٹھیک نائے عائشہ تے مومنہ دی ماں اے مومنہ دی ماں عائشہ جی عرض کرنا چانا بڑی عقیدت دنال کی شان تسا امی آئیشہ دام جندِ حق ویج رب دام قرآن آیا کہ کون آئیشہ آئے آدھائے تین نے جو تجھ پر الزام لگایا خالق نے تجھے اس سے بری کر دکھایا رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا کہ نامو سے پیمبر تجھے مولا نے بنایا سورہ نور تیری شان میں اتری سورہ نور تیری شان میں اتری رب کی برہان تیری بھارات میں اتری اے کون آئیشہ آئے کی شان تسا امی آئیشہ دام جندِ حق ویج رب دام قرآن آیا جندِ درے اقدستے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے تاں بیٹی پاک ستیگ دیئے اے تاں بیٹی پاک ستیگ دیئے جی دے شاہر نبی سہارے نے اے صحاب نبی دے پیارے نے جنہ سے آبا لی بول دا ہے اللہ چاندہ ہے انہوں نبی دے یاران دا سنگ ساتھ مل جائے ان میں تو آٹا زوک وکھڑا ہے اے صحاب نبی دے پیارے نے اخیر تک بولو اے صحاب نبی دے پیارے نے سہارے نیچے بول دے مکوانے والے ہو اے صحاب نبی دے پیارے نے تے زوک دی سلامی ارس کران سیندیاں شانہ سارا جگہ ہے جس دام دیوانہ زہرادیاں اے صحاب نبی دے پیارے نیچے بولو اے اس مبارک ممبر تے نبی پاک تی جنات نہیں پڑی جان دی آئیے میرے بائی سارا قرآن میرے پاک نبی تی صفت بیان کر رہے آئے اے سارا قرآن میرے نبی جی دینات پہ آپ پڑ رہے آئے وقالِ یزدانی شہید علی الرحمہ کتے قرآن دے اندر میرے پاک نبی تی صیرت تا تذکیرہ کتے آپ تی صورت تا تذکیرہ کتے قرآن دے اندر آپ تے جمال تا تذکیرہ کتے آپ تے کمال تا تذکیرہ کتے بنین تا تذکیرہ کتے بناتا تذکیرہ کتے غزوات تا تذکیرہ کتے موجزات تا تذکیرہ کتے جوانی تا تذکیرہ کتے قربانی تا تذکیرہ کتے جہاد تا تذکیرہ کتے نماز تا تذکیرہ کتے میرے پیغمبر تے اخلاق تا تذکیرہ کتے آپ تے کردار تا تذکیرہ اللہ دی قسمیں اے سارے تا سارا قرآنیں تے میرے پاک محمد دا شانیں تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنا جانا کہ میں علیف تو میرے آقا احمد بن کے آئے با تو بشیر بن کے آئے تا تو تائب بن کے آئے سا تو ساکب بن کے آئے چین تو جمیل بن کے آئے ہا تو حلیم بن کے آئے خا تو خلیل بن کے آئے دال تو دائی بن کے آئے زال تو زگی بن کے آئے را تو رعوف بن کے آئے رحیم بن کے آئے سین تو سید بن کے آئے شین تو شافی بن کے آئے سواب تو صادق بن کے آئے سواب تو زیا بن کے آئے آئین تو عابد بن کے آئے غین تو غنی بن کے آئے فاہ تو فیاس بن کے آئے کاف تو قریم بن کے آئے قلیم بن کے آئے فاری قرآن بن کے آئے لام تو لطیف بن کے آئے لا نبیہ بادی بن کے آئے نون تو نجی بن کے آئے ہاں تو ہاتھی بن کے آئے حمزہ تو اکمل بن کے آئے نیم تو مزمل بن کے آئے متصر بن کے آئے نیم تو محسن بن کے آئے اور یا تو میرے آقا یمین بن کے آئے یقین بن کے آئے یقین یقین بن کے آئے یادو یاسر بن کے آئے اور یاسین وال قرآن الحقین بن کے آئے ایک وری فیر کو وہ پیار نال عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت دینا سکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کام سکر جب چھڑ گیا حسن محبوب کام وزوہا پڑ لیا ول کمر کہہ دیا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نات بھی بن گئی پانت بھی بن گئی دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی بن گئی سنتوں سے جی تو سا خطاب پورا سنے آئے آو تو انودہ خلاصہ سنا ماں سنتوں سے محبت کرو دوستو پھر یہ سمجھو کہ رو جنتی بن گئی میں قربان جاواں کال میں نبی پاک دیکھ رو کر دیتی ہے میری اور تو آٹی ماں ام المؤمنین میرے سونے نبی دا ایک دن روح انور ویندیاں نے تے بے سافتہ پکار اٹھیاں ماں جی نے میری سرکارتی تاریخ فرمائی حضرت آئیشہ پڑیا ہی آلیمانے پڑیا ہی جناب بلاغت فساحتیاں مالکہ نے ہر خود خوبی ہر صد اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفادار بی بی دند رکھ دیتی ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ایک دن روح انور نوے خیام میرے پاک نبی دیناب پڑ دیتی ہے آب تی تعریف کر دیتی ہے آنڈیاں نے لنا شم سن ولی الافا کی شم سن وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَامِ فَإِنَّ الشَّمْسَامِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَعْلِعُمْ بَعْدَ الْإِشَامِ ایتا ترجمہ کیے میں قربان جامام جے زون کو ویتے میں تینوں انج ترجمہ سنا دیام مائشہ کہن دیانے لوگو ایک آسمان تا سورجے ایک جناب حجر آئیشہ تا سورجے ایک سیراجِ وَحَاجِ ایک سیراجِ مُنیرے او مشرق و مغرب والو او اے شمالی و چنوبیوں تُو زینی سن لو ایک سیراجِ وَحَاجِ ایک سیراجِ مُنیرے ایک حجرہِ آئیشہ تا سورجے ایک آسمانہ تا آفتابے آپ فرماندیاں نے آسمانہ تا سورج صبح تلو ہندہ ہے شامی چھپ جاندہ ہے شامی دب جاندہ ہے گروب ہو جاندہ ہے آپ فرماندیاں نے لوگو جیڑا میرا سورجے جیڑا سیراجِ مُنیرے اے نا روشنے اے نا چمکدارے کہ جیدیاں سے آپ آشیاں جیدیاں روشنائیاں تو زمانہ مستفید ہو رہا ہے میرے پاک نبی دین نبوت والے سورجتیاں کرنا ابو بکر تے سینے تے پیام صدیق بنایا جنابِ عمر تے سینے تے پیام اللہ نے عادلہ تا بادشاہ بنایا حضرتِ عثمان تے سینے تے پیام سقیان تا بادشاہ بنایا اہدرِ قرار تے سینے تے پیام شجاعت و شہادت تا تمغا عطا فرمایا ابو حریرہ تے سینے تے پیام محتسِ زمان بنایا حضرتِ خالی تے سینے تے پیام سیف اللہ بنایا بلال دے سینے تے پئیاں معزن رسول بنایا میرے پاک نبی دین نبوت والے سورج دیاں کرنا حسنین دے سینے تے پئیاں اللہ نے چنتی جوانہ تا سردار بنا دیتا ہے میں قربان جاماں بڑی عقیدت دے نال مانجی عیشہ رسی اللہ تعالیٰ انہاں فرمان دیاں نے اے آسمان دے سورج دے نالو چمکاں آسمان دے سورج دے نالو میرے سورج دیاں تمکاں زیادہ نے آسمان دے سورج ملوے کو اکھاں بے نور ہو جان دیاں نے نبوت والے سورج دا ذکر سنو پہاراں پیدا ہو جان دیاں نے میں قربان جاماں پھر میں نوں کہلین دے ہو رب بدر منیر بنایا ہے کہا دے ہو پیار نال ایک وری فیر بولو کہ ساری عمر نہ لگے گرین جس نوں سونا بن کے او ایسا چند آیا ایک رب تو گھٹ با کی ثابتوں ود لیکے شانہ و اچیاں بلند آیا ایک لاکھتے کئی ہزار بچوں میرے رب نوں بہتا پسند آیا قیامت تک نہیں ہونا نویا نبی کر کے نبوت بوہ نوبند آیا میں قربان جاماں اس روشن چرابتا تذکیرہ کرام رب بدر منیر بنایا ہے پھر کیا دے ہو سبان اللہ عرض کرنا چانت یہ سو کووے بڑی عقیدت تنال سنو ذرا ذکر رسالت میں قربان جاماں کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خواب کے ذروں کو اٹھایا اور ہم دوش سریعہ کر دیا خود نہ تھی رہ پر جو اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا چند منٹ میرے بھائی تیری توجہ درکارے آئیے بڑی عقیدت تنال عرض کرنا چانا رب بدر منیر بنایا ہے نال لقب سراج آتایا ہے جنا تکیا حسن آقا داؤ او نہ اپنا آپ لڑا چھٹیا اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگتوں حسین بنا چھٹیا میں قربان جامہ کنہ کو سونا بنایا ہے آئیے بڑی عقیدت تنال چٹے موتی تند آتا اے نے چٹے موتی تند آتا اے نے میرے بھائی یاسر بٹ ساب تشریف فرمانے اے ماشاءاللہ تو انو بہت پیاری ناس سنانگے تے میں صرف تو اٹا ذوق بیدار کرنا چانا حضرت ساٹے مہمان بھی تشریف لے انو والے نے تے آئیے بڑی عقیدت تنال میں اس حسنی اکدستہ تذکیرہ کرنا چانا جی میرے بھائی بڑی محبت تنال عرض کرام سونے موتی تند آتا اے نے چٹے موتی تند آتا اے نے واں واں کلیاں وانگ سجائے نے اینا اکھیاں لوڑنا سر میں دی اینا اکھیاں لوڑنا سر میں دی رب آپے ہی سرما پا چھڑیا اللہ بھیج کے گملی والے نو سارے جگتوں حسین بنا چھٹیا تے ایک اور گل کرانجے توجہ درکارین سونیاں بلیاں نے میری جناب دیا نہیں پہ جے بول دے کبو پیار نال جڑا نانا بولیا تھے میں آو تھے آجانا ایک پر اس پیار نال کبو سبان اللہ عرص کرنا چاہنا اللہ جانتا ہے تو آڑی محبت والوے کے اے جس پاک نہیں اے جناب میرے پاک نبی دی محبت و علفت دی زمانتیں بڑی عقیدت دنال عرص کرنا چاہنا اے دروے کھو نظرہ کتنیا بہارہ لگیاں نے اے تسی بھی محبت اظہار کرو آئیے بڑی عقیدت دنال عرص کرنا چاہنا سونیاں بلیاں نے میری جناب دیا ہاں جی سونیاں بلیاں نے میری جناب دیا جی میں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں آقا ہونٹا نے کھولیاں جس ویلے سونے ہونٹا نوں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھٹیاں اللہ بیج کے گملی والے نوں سارے جگتوں حسین بنا چھٹیاں اللہ فرما دینے لقد من اللہ علی المؤمنین ازباس فیہم رسولم من انفسیہم یطلو علیہم آیاتیہی ویسکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وینکانو من قبل لبی سلال مبین اللہ میرے ٹائم دے بھی تو تو سنات بھی پڑھنی کچھوں پڑھنی تو اجوے اجے تو اڈی تو انوے ڈی جلی جاننے ہی دندے پیارنا لگوو نا سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا بڑی عقیدت بنال محبت بنال عرض کرام آئیے میرے بائی اخر بھی گلانے تیاننال سنے آجے درام اللہ فرما دینے مومنوں تو آٹے تے میں احسان کیتا ہے اللہ جی کہڑا احسان ہے فرمایا اے احسان مومنہ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا بائی عبداللہ صاحب مکوانے و تشریف لے آئے میرے ویر مدسر صاحب آئے بائی صدیق اکبر صاحب آئے کنی علماتی محبتیں میں قربان جاواں میں مبارک بات پیش کرنا انتظامیہ کانفرنس نوں اے کتنی میرے بائی اے سیمینار دیندر اللہ نے بہار لگائی ہے جی میں قربان جاواں اللہ فرما دینے اے احسان مومنہ تے کیتا ہے مومنہ تے اللہ تے احسان ہویا مشرقین تے نہیں کافرین تے نہیں مجوسیاں تے نہیں یہودیاں تے نہیں احسانیاں تے نہیں مومنین تے اللہ تے احسان اللہ جی کیڑا احسان فرمایا میں انہ دیندر اپنا رسول مبوس کر دیتا ہے اللہ جی رسول تے بڑے بڑے آئے جنہیں یقین تے قرآن پڑ کوئی نبی آتیاں تے والے آیا کوئی سموتیاں تے نبی بن کے آیا کوئی اہلِ مدین دا نبی بن کے آیا کوئی فلسطینیاں دا نبی بن کے آیا کوئی مصریاں دا نبی بن کے آیا کوئی بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا کوئی نبی آیا ایک قوم دے والے کوئی نبی آیا ایک خطے دے والے کوئی نبی آیا ایک علاقے دے والے میں قربان جامان جدوں صاحبِ قرآن دیواری آئی جدوں صاحبِ مراج دیواری آئی جیتوں ساکی ایک آسر دیواری آئی جیتوں وزوہا تے مکڑے والے دیواری آئی جیتوں علم نشرہ تے سینے والے دیواری آئی اسنین تے نانا جان دیواری آئی سہرہ تے بابا جان دیواری آئی اللہ نے میرے نبی نو پہلے ہیں تبی نبی بنایا پادوالے ہیں تبی نبی بنایا گورے ہیں تبی نبی بنایا کالے ہیں تبی نبی بنایا خاکیاں تبی نبی بنایا آپیاں تبی نبی بنایا آسمانیاں تا بھی نبی بنایا زمینیاں تا بھی نبی بنایا یمینیاں تا بھی نبی بنایا یساریاں تا بھی نبی بنایا شمالیاں تے جنوبیاں تا بھی نبی بنایا میرے پیغمبر نو کل کائناتا نبی بنایا ہے تے قیامتیاں کندہ تک نبی بنایا ہے میں قربان جاماں کئی ملکی تے کئی قومی پیار نبی کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حل کے عاملے سارے نبی کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی کئی ملکی تے کئی قومی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حل کے عاملے سارے نبی مشرکتوں لے کے مغرب تک حتہ پہنچیاں نے او دیچا گیر دیا آہ اہلِ حدیثاں تون سن سجنا جے گلنا سنی آئیں بدرِ منیر دیا میں قربان جاواں اے در ویکھے ہیں جن ذرا میں اس ہاتھی دمل بلانا جانا اس پیغمبر دے اسوائے کامل دے عمل دی دعوت دینا چانا آئیے تعلیماتِ اسلام سے منار دے اندر آنے والو ایک حدیث سنا مانگا ایتا ترجمہ سنا کے میں تنو اجازت دے دینا چانا آئیے بڑی عقیدت دنال اے اس نبی تھی ہستی اقدسیں میرے پیغمبر علیہ السلام آئے یتیمہ نو عزت ملی میرے آقا لیہ السلام آئے عورت نو عزت ملی میرے آقا لیہ السلام آئے بیٹی نو عزت ملیے ماں پیاں دا مقام بلند ہویا تے میرے پاک نبی دا احسان استاد لو معاشرے تے اندر مقام ملیا تے میرے پاک نبی دا احسان جی میرے بائی میں عرض کرنا چانا اتنا بڑا اللہ دا اینام اتنا بڑا اللہ دا احسان عرض کرنا چانا آئیے بڑی عقیدت دنال میں خلاصا تن تنو اجدیس جلسے دی میرے بائی دعوت دینا چانا اے در سنیا جے حدیث مبارکا میرے اور پسندے پیر و مرشد ساری قینات امام جناب محمد اخیر تک بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احبا سننا تھی فقد احبنی ومن احبنی فکانا مائی فی الجنہ اللہ جانتا ہے ممی تو آٹے طرح سامین تھی حیثیت نال آیا حکم ہویا ہے جدوں سرکار دا ذکر ہوئے جدوں گل قرآن تھی ہوئے اللہ دی قسمیں دل دے اندر اے جسپہ ایمانی پڑ جاندہ ہے میں قربان جامہ حدیث مبارکا سنو میرے آفا علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی جن نے میری سنت نال پیار کیتا گویا کہ ان نے میری ساتھ نال پیار کیتا ہے آپ دی ساتھ نو بھی مننا ضروری ہے آپ دی بات نو بھی مننا ضروری ہے جڑا میرے نبی پاپ دی بات نو من دا ہے آپ دی ہر بات احترام کر دا ہے گویا کہ گو ہوئی میرے پاپ نبی دا اصل محبے فرمایا جڑا میرے نبی دی ساتھ نال محبت کرے گا انہوں پھر بعد نال بھی محبت کرنی پہے گی اور جن نے آپ دی سنت عمل کیتا آپ دیاں حدیثات عمل کیتا اور سنتا نو سجایا فرمایا کلہ قیامت دن جننچ نہیں جائے گا بلکہ زہرہ دے بابا محمد نال جنتہ وارث بن جائے گا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی میں دعوت فکر دینا چاہنا آئیے طالب علمدہ پیغام سنو بڑی عقیدت دن آل آقا دیاں جن نے اپنایا سنتا جنتا جے آقا جی دن آل ہوئے گا بڑی عقیدت دن آل عرض کرنا چاہنا دافت فکر اس سیمینار دندر آنے والو آقا دیاں مدنی دیاں جن نے اپنایا سنتا جی جنتا جے آقا جی دن آل ہوئے گا ساتھ جن نو آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جن نو آقا دا نصیب ہو گیا بڑا او دا ردبہ کمال ہوئے گا بڑی محبت دن آل عرض کرنا چاہنا سنتِ رسول نال پیار کر لے سنت دن آل اللہ پیار دی توفیق عطا فرمائے آمین ابو آمین آمین بتا کرو یا بانی دا کوئی روگانی میں آنا بھی بتا چلتے نکرہ بڑھ ساتھ دل کلام میں سننا ہے جی میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا سنا دیاں ورکشاہ والے ہو سنا دیاں سارے محبت والے ہو پیار والے ہو دعا کرو اللہ اسے گل شنو عباد فرمائے اللہ حضرت کاری محمد شریف شاکر صاحب حمیر مرکزی جمعیت اہل دیز حلقہ مولانا اسحاب جیما رحمہ اللہ اونا دی امین تا کوشہ قبول فرمائے اور ساڑے بہت بھی پیارے دوست اے توانو اللہ نے بڑا توفہ دا کیتا ہے اللہ جانتا ہے اے جتنے بھی نوجوان آئے نے نا کہ کاری بلال صاحب دی محبت اے حقیدت بھی بجاتا ہوں اوہ فیصلہ بادی پرلی نکرتو آئے نے تے دعا کرو اللہ حضرت کاری صاحب کی جماعت نال اہل حدیث یوت فورس نال دلی محبت کو گل فرمائے ذریعہ نجات بنائے تو جی میرے بائی میں عرض کرنا چاہنا بڑی حقیدت دنال جے سوک ہوئے آقا دیاں مدنیدیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنتاں جے آقا جی دنال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا سانگ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا پڑاؤ تاں ردبہ کمال ہوئے گا آقا دیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنتاں جے آقا جی دنال ہوئے گا اور بڑی محبت نال دعوت دینا جاناں سنتے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ڈھنڈا ڈھنڈا ڈھار کر لے کوسرہ دے جامتے انو ملے پیننو پیلان والا آمینہ دنال ہوئے گا آقا دیاں متنی دیاں سونے دیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنتاں جے آقا جی دنال ہوئے گا اور سنو بڑی محبت والا جملہ نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی دی اطاعت جن نجات لب دی جن نے اے قرآن کا اصول منیاں راضی اللہ پاک دے نال ہوئے گا آقا دیاں متنی دیاں جن نے اپنایاں سنتاں جنتاں جے آقا جی دے نال ہوئے گا اللہ سونے نبی دا سانو گرب نصیب فرمائے اللہ سونے نبی دا پیار نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین عشر دے دہاڑے آپ علیہ السلام دی رفاقت نصیب فرمائے کہ محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے وقشش نہیں خدا کی اسے جو اس عمر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا محمد کی محبت تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرطیں اول ہے وہ اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنت ہے آزاد ہونے کی خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی تو آئیے اس نبی دا دامن پکڑیے اس نبی دی سنت نوہ بنائیے ایک تو آنوہ ان میں گفت دین لگا اے بڑا ہی پیارا ہے اے نوہ پلے بن کے لے آجے آجے آج بھی میں جمعت المبارک تے خطبے دین در حدیث سنائیے تے دعا کرو اللہ مل دی تفیق عطا فرمائے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ تین مرتبہ پڑھ دائیں رسیتو باللہی ربن میرے نال پڑو رسیتو باللہی ربن وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کالمات نے تین کالمات جدا مانا ہے اللہ میں تینو رب من کے رازیاں وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا اللہ جیڑا تو دین دیتا ہے اونو اپنا آئیڈیل دین من کے رازیاں اور اللہ تیرے نبی نو اپنا ہاتھی من کے رازیاں آواز آئے گی اور جے تو ساٹھے ربوں انتے رازی ہیں ساٹھے اسلام تے رازی ہیں میرے نبی دی ذات تے رازی ہیں تے میں ربنے میں تینو رازا رضا دا اپنی محبتہ رازی ہوندہ سیٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے اور ایک روایت دے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک کلمات تین مرتبہ صبح کرتا ہے تین مرتبہ شام پڑتا ہے اللہ جاندہ ہے سکورٹی والے جیکٹا یوتھ فورسی ہیں پائیاں نے پر سچی گل کوئی نہیں جے داستا کہ بزروری صاحب گتھے آئے نے تے دعا کرو اللہ پاک خیر و برکتہ نزول فرمائے تے تو اڈی محبت اپنی بارگچ قبول فرمائے جی میں اسے واسطے غلط و انو آخری سنا رہے ہیں جی 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 تو اڈے جی میرے بھائی اے حدیث مبارکہ یاد کرو ایدر ویکھیا جے ذرا کہ ساڑا اپنا جلسہ ہے اپنا ایک کانفرنس پروگرام ہے اس واسطے پریشان نہ ہو میں تھکیا نہیں میں یوتھ فورس فیصل آباد دا ذمہ دارا سارے سارے کو وہ یوتھ فورس یوتھ فورس ہر سبیر دنیا دہلے حریف پاکستان کتابہ سنت کتابہ وننس سارے اور ارم مہترہ بیتا سارے سارے جی میرے بھائی اللہ تو اڈی محبت قبول فرمائے تو حدیث مبارکہ سننا ان تو اٹھا جذبہ تو اٹھا شوق میں ویکھنا چانا آئیے میرے بھائی بڑی عقید دنال میرے سرکار نے فرمایا میرے قریمہ کا فرمان دینے فرمایا جڑا پندہ تین مرتبہ ایک علیمات پڑھ دائیں رزید باللہ ربن و بالاسلام دینن و بی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دروی کے آج زراء میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے جن نبوبت والے حد تھا دین درودے ہاتھ ہونگے قیامت دن اللہ میرے پاک نبی جیتے نال جنت دا داخلہ اتا فرمائے گا میں قربان جاما صحابہ تا ذوق تے ویک صحابہ تا جذبہ امانی تا ویک صحابہ نو دنیا دیا صدار دا نہیں چاہی دیا صحابہ نو دنیا دا اقتدار دے وقار نہیں چاہی دا دنیا دا مال و منال دے حسن و جمال نہیں چاہی دا صحابہ تا کی تمنہ ہے اللہ آج میں دنیا جی اللہ دے نبی جی دی قراب دیتی ہے آخرت اندر بھی سونے نبی دا قرب عطا کر دے اللہ دی قسمیں صحابہ تا امان تا ویک میں قربان جاما کون صحابہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی دے جان نسار میرے پاک نبی دے وفادار میرے پاک نبی علیہ السلام تو سب کچھ قربان کرنے والے اللہ اکبر اللہ او نا دیتیاں نے جانا نا لے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نا دیتیاں نے جانا نا لے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے کہ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اور اس امت کو ذرا پیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں صحابہ ان کوئی بندہ بھی دیانے درودر نہ کرے اللہ دی گسمے صحابہ دے ایمان دی گل لائیے میں تیرے ذوق ولوے کے عقیدت تا ازہات محبت کرنا چانا کون صحابہ اللہ اکبر اللہ او نا دیتیاں نے جانا نا لے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نا پیدے اشاریاں تو قربان ہو گئے نا پیدے اشاریاں تو قربان ہو گئے او نا لیتے چنتان دے اعلان ہو گئے کاربار نا لے بھی میبال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سرائے تقریب مصطفیح اور حضرت صحابہ حضرت صحابہ حضرت صحابہ حضرت اہل بھی حضرت رسالر حضرت مصطفیح حضرت مصطفیح حضرت مصطفیح جی میرے بھائی بڑا ایمان والا جملہ ہے اللہ جاندہ ہے جڑا آجے تک نہیں بولے آپ اندہ ایمان دے اندر حرارت آ جائے گی میں اس یارِ غارتہ تذکیرہ کرنا چاہنا اس وفادارتہ تذکیرہ کرنا چاہنا میں قربان جامع کون ستی کے سفرانتیں بچ جنہیں موٹے آتے چاہائے اللہ دی قسمیں اے کون ستی کے ایتہوں ستی کے اکبر ہے یاروں جنہیں موٹے شانہ ستی کے اکبر شانہ ستی کے اکبر شانہ ستی کے اکبر شانہ سحابہ شانہ ستی کے اکبر قبول فرمائے انشاءاللہ انہوں نے آمد کے گفتگو ختم ہو جائے گی اللہ تو اٹھا پیار قبول فرمائے دے دعا فرماؤ اللہ تو اٹھا اقیدت پیار نہ اپنی بارگچ قبول فرمائے جی میرے بھائی جی میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہنا نبی دے حبدارتہ تذکیرہ اللہ دی قسمیں کون ستی کے ایتہوں ستی کے اکبر ہے یارو جی دی موٹ تے احمد چڑیا ساری خلقتیں وچوں پہلا جس کلمہ نبی جیدا پڑیا تے روز ہشرنوں روز ہشرنوں او شرمندہ ہو سیں جیڑا نام ستی صدیق تو سڑیا حق دار ہے او جنت دا یارو جنے لڑ صدیق دا پڑیا میں قربان جاما کون صدیقے سب فرانتے بچ جنے موٹے آتے چاہائے سب فرانتے بچ جنے موٹے آتے چاہائے سب پھوپ میں ٹنگ مارے یارنا جگایا اج بھی اج بھی او آکا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے او نا دیتیاں نے جانا او نا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اولائیک اللہ زینم تحان اللہ قلوبہم للتقوام لہم مغفرت و عجر عظیم اللہ رب العالمین نعرہ اے تکبیر پورا مجمع گون جانا چاہید ہے نعرہ اے تکبیر عظمت اے صحابہ صدیق کی گستا کی نامنظور صدیق کی گستا کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستا کی دعا کرو اللہ اسے عبادی محبت قبول فرمائے اے جذبہ اے ایمانیے اے ایمانتی بہارے جی میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا میری رضا باستے نہیں بولنا اے اونا ہستیاں تھی محبت اندر بولنا ہے ان میں جان دے یا جان دے یا تیرا ذوق میں گھنائے اللہ دی قسمیں تیری محبت ذوق نو سلام پیش کرام کون میرے نبی دے صحابہ ساڑا تے واسطے انہ جوانہ دے نالے یوت فوس تے انہ نوجوانہ نو میں سلام پیش کرام اللہ دی قسمیں انہ یوت فوس تے جوانہ تا کردار عثمانو حیدر جیسا اور انہ تا میرے بائی مشن میرے پاک نبی دے صحابہ جیسا اے ہوئی ساڑی دعوتیں اے ہوئی بکاریں عرض کرنا چاہنا کون میرے نبی دے صحابہ اللہ فرما دے نے میں اونا دے دلاندہ انتہان لیا قدرت اسی بیٹھو ذرا میں نکال کرن دے ہو اللہ فرما دے نے میں اونا دے دلاندہ انتہان لیا اونا دے دلاندہ اندر تقوائے خوف خدا اللہ 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 نبی دے صحابہ سانو جانتوں پیارے نے نے قدرت اسی بیٹھو نے جانتوں پیارے نے ان جنوں واقعہ تن پیارے نے اوزرا بولے نبی دے سے ہاپا سانو جان تو پیارے نے دلان دی اور تھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے نبی دے سے ہاپا سانو اینڈ والے آخری بول پین اللہ توانٹی محبت قبول فرمائے نبی دے سے ہاپا سانو جان تو پیارے نے دلان دی اور تھنڈ نالے اکھیاں دے تارے نے اور کون سے ہاپا میں قربان جوان دین دی خاطر او نام واریاں جوانیاں دین دی خاطر او نام واریاں جوانیاں دین دی خاطر او نام واریاں جوانیاں مال اولاد دیتیاں دیتیاں قربانیاں نبی دی محبت اندر وطن و سارے نام نبی دے سے ہاپا سانو سارے بولو نبی دے سے ہاپا سانو جان تو پیارے نے اور کون سے ہاپا میں قربان جوان عظمت سے ہاپا دسی سانو رب دے رسول نے عظمت سے ہاپا دسی سانو رب دے رسول نے پاک زبانوں کے عام نبی مقبول نے ساتھی میرے انج جو جوے فلکان دے تارے نام نبی دے سے ہاپا سانو جان تو پیارا ایتر وے کھو درا کیڑی چیز دی کمی ہے جڑی توانو ایتھو نہیں پوری ہو رہی ایتر وے کو خدا رہا توجہ کرنا نبی دے سے ہاپا سانو مسجد گون جائے مسجد پیار دنال سہاپا دی نوکری دے اندر بولنا ہے سہاپا دے پیار اندر بولنا ہے نبی دے سے ہاپا سانو جان تو پیارے نے اللہ چاند دائے اے میں پچھلے بھی بول کے وہاونا نبی دے سے ہاپا سانو صحابہ اے 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 صحابہ نے کہ کسے دی عظمت دی گواہی کسے دی وقالت دنیا تے او دا باپ کردائے او دا استاد کردائے او دا رشتے دار کردائے او دا بہن بھائی او دا محلے دار کردائے اے گل بڑی عقیدت دنال سننو کسی تھی صفائی او دی مامتہ دیندیئے کسی تھی صفائی او دا مترس دیندہئے کسی تھی وقالت او دے آئیسہ اقربہ کردینے میں قربان جامان صحابہ دی عزتہ دفاع کردہئے رابطہ قرآن کردہئے ارشام اللہ رب رحمان کردہئے جی میں عرض کرنا چاہنا کون صحابہ نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولائی قلسین امتحان اللہ قلوبہم لطقوہ لہم مغفرت و عجر عصیم محافظہ بنا محافظہ بنا محافظہ بنا محافظہ بنا محافظہ بنا